مدھے پردیش کے ودشاں میں بیتوا ندی کے کنارے مکتی دھام دیوانگت لوگوں کے آخری سفر کے لیے جانا جاتا ہے یہاں ان کے پیجن انتیم سنسکار کرتے ہیں خاص بات ہے کہ شمشان کے ادھکاریوں نے اہاتے میں ایک کرو پارک بنایا ہے یہاں شہر بھر سے لوگ کوئوں کو کھانا کھلانے آتے ہیں یہاں پشی پکشیوں کو آہار دیا جاتا ہے کتنی سنسکار میں یہاں پتروں کے سامنے پر کاغ پتروں کے سامنے پر سو دیڑ سو کاغ تو آجاتے ہیں کاغ سے پرڑے آجاتے ہیں کبھانے لوگ پتیم یہاں پر لگی رہتے ہیں یہاں پندرہ سے بیس لوگ ہیں جو لگی رہتے ہیں پرتی دن اس اختر پر جبکہ کوئوں کی بہت کمی ہو گئی ہے پریہ ورن میں ایسے میں پورے شہر کے لوگ جو ہے اگر کہیں کوئیا ڈھونڈنے آتے ہیں تو وہ کاغ ادھار میں آ کر اپنے پتروں کے نام سے ان کو بھوڑن کراتے ہیں اور پتر پکش میں کاؤوں کا اکتے دے کہ مہتر ہے کیونکہ کاؤوں کو ہی پتر کا سروس ریش شرینی پرابت ہے ایسے میں یہ اسطیتی جو یہاں پر ہے نشیتی بھوری بھوری پرسنسا کے لیے ہے لوگ اس سے پرسننے اور اپنے پتروں کو پرسنن کرنے کے لیے وہ اپنا بھوڑن لے کر کاؤوں کو کرانے یہاں مکتی دھام میں آتے ہیں پتری پکش میں کاؤوں کو کھلانے کی کافی اہمیت ہے انہیں پروجوں کے سممان میں کھلائے جاتا ہے لیکن کرو پارک میں یہ سلسلہ سالوں بھر چلتا ہے صبح کی سیر کے سمیں یہاں خاص طور سے کاؤوں کو کھانا کھلانے والوں کی بھیڑ دیکھتی ہے میں یہاں پچھلے بیس سالوں سے ریگولر آ رہا ہوں ہر صبح میری یہاں جرور آتا ہوں اور یہاں پر ایک وشیشتہ یہ ہے ہندو مانتاؤں کے مطابق کاؤوں کو پوروجوں کی آتما سے جوڑا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ کاؤوں کو کھانا کھلانے سے پوروجوں کی آتما خوش ہوتی ہے اور انہیں شانت ملتی ہے ملتی ہے کہ یہ کاؤں دھیان ایک بڑی اپلپدی ویدیشہ کے لیے کہا جائے گا بکتی دھام کی پریشار میں بنایا ہو میں تو صاف کہتا ہوں کہ اگر آن لائن جا کے رہے اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں گے تو کہیں بھی آپ سرچ کرو گے تو کرو پارک نہیں ملے گا تو دیش کا انوٹھا یہ کاؤں دھیان ویدیشہ میں نیرمت ہے ابھی ترپن کا بہت پوتر سمجھ چل رہا ہے اپنے پریشنوں کی یاد میں لوگ یہاں آہار کراتے ہیں باقیدہ پوچھا عرشنہ کے بعد آہار کراتے ہیں اور ایسا مانا گیا ہے دھارپ گروپ سے کرنا میں کہوں کہ ایسا مانا بھی گیا ہے کہ اپنے پتروں کو سیدھ آگر بھوجن آہار کرتے ہیں تو کاؤں اس بات کے بھی پرتیک ہیں ویدیشہ کے مکتی دھام میں کرو پارک کو پرووجوں کی آتما کو شانتی دینے اور زندگی کے بعد ان کے سفر میں مدد دینے کا ذریعہ مانا جاتا ہے یہ آنندہ لگی ہے سموسے کچوری بھاجی بڑا اور فلانند